ڈی ایس ایوری امید کرتا سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہو یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو ہینڈ فیٹ کیسے کرا سکتے ہیں ہینڈ فیٹ جب ہم برڈ کو قرار ہوتے ہیں تو اس کے دو تین ریزنز ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں میرے پاس وہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ ایک چک نکلا ہے تو اس کی جو ہے یہ ٹانگیں جو ہیں بلکل کھلی بھی تھی تو اس کو میں نے جب دیکھا تو یہ بلکل اس کی ٹانگیں اس طریقے سے کھل گئی تھی تو اس کے دو تین وجہات ہوتی ہے جب آپ کا برڈ کے باکس میں نیسٹنگ نہ ہو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے دوسری وجہ ہوتی ہے کہ جب اس میں کیلشیم کم ہی ہوتی ہے تب بھی ہو جاتا ہے اور تھرڑ وجہ بھی یہ ہوتی ہے جب باکس میں نیسٹنگ نہیں ہوتی ہے تو فیمل جب یہ چھوٹا ہوتا ہے فیمل کے ان کے اوپر لوڈ آتا ہے ایسے جب فیمل بیٹھتی ہے جس کی ایسے ان کی اسے ٹانگیں کھل جاتی ہیں تو پھر ہمیں ان کو ہینڈ فیٹ پہ لینا پڑتا ہے اگر ہم نے ان کو پرفیکٹ ٹائم پہ دیکھ لیا ہے تو اب اس کا کلپ بھی آتا ہے ٹھیک ہے وہ کلپ میں نے ان کو باندھا تھا مگر وہ کلپ جو ہے میرے لحاظ سے وہ بالکل صحیح نہیں تھا ان کے لیے بنا ہوا اس میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی کلپ سے خرج میں نے اگر وہ شاید دین جو ہے اب بان دیا ہے اب ٹھیک ہے آپ کو اس طریقے سے باننا ہے کیسا جو ہے رکے نہیں اب میں نے اس کو اس طریقے سے باندھا ہے اب یہ ٹاپک تو ہے نہیں کہ اس کو کیسے ہوتا ہے اس کو کیسے باندھا جاتا ہے ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہینڈ فیڈ کیسے کرانی ہے تو یہ اس طریقے سے میں نے اس کو یہ باندھا ہے ٹھیک ہے یہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی بہت سارے طریقوں ہوتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے جو آپ کو بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں تو آتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف تو وہ یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو ہینڈ فیڈ کس طریقے سے کرانی ہے پہلے تو آپ کو اس طریقے کی سرنج لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سرنج میں نے لیے اس کے نڈل الگ بائے کیے یہ سرنج الگ بائے کیے سرنج کے الگ پیسے ہوتے ہیں نڈل کے الگ پیسے ہوتے ہیں یہ تقریب مجھے شاید آٹھ سو روپے کی یہ پڑی تھی اور چار سو روپے کی یہ میں نے کیٹی کی فیڈ لیے اس کی ٹھیک ہے ابھی تو یہ کم ہو گئی ہے اور یہ میں نے فیڈ لیے تو اس کے علاوہ اب میں آپ کو اس کو بنانا کیسے دیکھیں یہ میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں آپ نے اپنے برڈ کے حساب سے مقدار کے حساب سے یہ بنانا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کا برڈ کھاتا ہے اب اس میں آپ نے کرنا ہے پہلے تو یہ فیڈ نکال کے اس چمت سے اس ڈرائے چمت سے آپ کو اس نے نکال کے یہاں ڈالنی ہے پھر آپ نے تھوڑا تا پانی مکس کرنا ہے پھر آپ کو mix کرنا ہے دیکھیں کہ اگر جب یہ اس طریقے کی ہو جائے جب یہ اس طریقے کی بن جائی ہے ٹھیک ہے ہلکی سی light ہو جائے mix کر کے نہ زیادہ گاڑی ہو نہ زیادہ light ہو normal ہو وہ آپ اپنے bird کو اس کو آپ نے اس کو پکڑنا ہے bird کو اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے اور اس طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو bird کو اس طریقے سے تجھو اس کو ادھر سے پکڑ کے اسا یہ دیکھیں یہ اس کا دمکہ ہے اس نے اسم کو اس طریقے کو جلابیا ہم میں اسٹر کو اس طریقے یہ سلویک ہے کہ یہ جس سے لوگ سلویک لئے اس طریقے سے ایک سلسطہ خیال میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ نوڈ کیسے کرنا ہے جو اس کا یہ پورٹ ہوتا ہے نا آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ زیادہ ایکسٹرا فل بھی نہیں ہو اور بالکل خالی بھی نہیں ہونا چاہیے دن کے ٹائم کوشش یہ کیے کہ اس کو جو ہے نارمل رکھے اس کے پورٹ کو اور رات کے ٹائم جو ہے بارہ بھائی تک آپ نے اس کو جو ہے مطلب اچھا فیڈ کرانا ہے تاکہ صبح تک یہ اس کو اس کے پورٹ میں رہے صبح تک اس کے پورٹ میں رہے تاکہ برڈ آپ کا ہیل دی رہے ٹھیک ہے اور یہ جب آپ یہ اب تقریباً جو ہے 20-25 دن کا بی بی ہے یہ ٹھیک ہے میرے خیال سے یہ کوئی میرے پاس اس کی ڈیٹ مینچن نہیں ہے اوپر تو یہ اس طریقے سے آپ کو اس کو میں تو اس کو ٹین ٹائم ابھی فیڈ کروا رہا ہوں ایک صبح آٹھ نو بجے پھر شام کو پھر رات کو ٹھیک ہے اس طریقے سے میں اس کو فیڈ کروا رہا ہوں تو اس طریقے سے ہینڈ فیڈ ہوتا ہے بی بی آپ کو انشاءاللہ سروائیو کر جائے گا اسی طریقے سے اپنے ریڈ آئیس بی بیس کو بھی جو آپ کے ویک ہوں پہلے دن کے بچے کو تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ ہینڈ فیڈ کرا دیا کریں تاکہ ان میں تھوڑا سی جان آ جائے اور اس کے بعد پھر ہوں مادر فادر ان کو فیڈ کرانا شروع کر دیتا ہے امید کہتا آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل پلاز میں سبسکرائب کر دیے گا تینکیو